اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ اخمال روحی اصلاح ویڈیوز میں سید کاشیب خرید آپ صاحب کو خوش آمدید کرتا ہوں آج کے میری ویڈیو کو ٹاپک جو ہے وہ لوہ رد نحوست سیارگان کے حوالے سے ستاروں کی نحوست کے خاتمے کے لیے ایک خاص ریمیڈی کے طور پر یہ لوہ تیار کی جاتی ہے بہت ساری علواہ جو تیار کی جاتی ہے مختلف ستاروں کے نحوست کے خاتمے کے لیے جس میں لوہ شمس جو ہے وہ ستارہ شمس کی نحوست کے لیے کے خاتمے کے لیے یا لوہ زہل جو ہے وہ ستارہ زہل کے نحوست کے خاتمے کے لیے تیار کی جاتی ہے لیکن یہ جو لوہ خاص طور پر یہ کسی ایک خاص ستارے کی نہیں بلکہ جتنے بھی ستارے ہیں اس میں ساتھ ستارے اور ساتھ ساتھ رہو اور کیتو جو ہے دونوں کے بھی نئے سسرات کے خاتمے کے لیے جو ہے یہ لوہ تیار کی جاتی ہے بلکہ اس کے علاوہ جو دونے پلینٹس ہیں جس میں پولوٹو اور نیپچون ان کی بھی نحوستی اثرات جو ہیں ان کی خاتمی کے لیے بھی لو دیا کی جاتی ہے عام طور پر جو لو ہے وہ سات ستاروں کی لو ہے یا پانس ستاروں کی ہے دین ستاروں کی لو ہوتی ہے یا ایک ستاری کی لو ہوتی ہے تو یہ لو جو ہے یہ تقریباً یعنی جو معروف جو نو ستارے ہیں ان سے متعلقہ بھی جو نحوست ہے ان کے خاتمے کے لیے یعنی سیارہ کمر، سیارہ شمس، سیارہ تارد، سیارہ زہرہ اور سیارہ مشتری، سیارہ زہل اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رہوکیتو اور اس کے علاوہ بلوٹو اور جو ہے نیپچون اور اس کے علاوہ جو ہے تمام جتنی بھی پلینٹس جو اس میں مہین ہیں ان کے نیس اثرات کے خاتمے کے لیے اس کے علاوہ جیورینس جو پلینٹ ہے یہ جو دو پلینٹ خاص طور پر ہیں دو تین پلینٹ جس میں نیپچن پلوٹو اور یورینس یہ تین جو ہے اس صدی میں دریافت ہوئے ہیں پلانٹ نیولی جو ہے ان کی دریافت ہے اور باقی جو پلانٹس ہیں یہ مہدین جو میں بہت پہلے سے صدی ہیں پہلے سے یہ جو ہے ان کو دریافت کر لیا تھا تو یہ جتنے بھی پلانٹس ہیں اور اس کے علاوہ بھی مزید بھی کو بہت سارے پلانٹس ایسے ہو سکتے ہیں جن کے متعلق نالج ابھی تک آسٹرالوجیکل طور پر ابھی تک نہیں ہے لیکن ان کے ایفیکٹس جو ہیں ان کی کاسمک ریز کے ایفیکٹس جو ہیں ہمارے پلانٹری ہارسکوپ کے اوپر پلانٹری ذائچہ کے اوپر جو ہے ہمارے ذائچہ کے اوپر اس کے اثرات پڑتے ہیں اور اس سے جو ہے لوگوں کی زندگیوں کے معاملات میں اور آپ کے ہارسکوپک پوزیشن کے مطابق اس کے اثرات جو ہیں وہ زندگیوں پر دولپ ہوتے ہیں جس وقت یہ پوزیشن اچھی ہوتی ہے پلانٹس کی تو اس وقت جو ہے وہ زندگیوں کی قسمت کے معاملات جو ہاں وہ بیتی کی طرف جاتے ہیں اور جس وقت یہ کاسمیک ریز جو ہوتی ہیں پلانشت کی جو ہے نیگٹیو اثرات لے کے آ رہی ہوتی ہیں تو اس کے اثرات جو ہے وہ آپ کی قسمت پر بھی منفی پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ سے حالات میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے لوگوں کے زندگیوں میں جو ہے کئی چیزوں میں ناسازگار حالات پیدا ہو جاتے ہیں کوشش کر کے بھی بہت ساری چیزوں میں نکامی کا سامنا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ستاروں کی کمزوری کے وجہ سے مالی طور پر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں شادیوں کی رکاوٹیں ہیں کاروبار کے مسائل ملازمت کے مسائل سفر میں نکامی ازدواجی اور گریلو جو ہے وہ سوخ میں پریشانی پیدا ہو جاتی ہے اس کے علاوہ پندیش اور سہر جادو کے سرات پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ سارے جتنے بھی پلانر ایفیکٹس ہیں یہ ستاروں کی کمزوری کے وجہ سے پیدا ہوتے ہیں بہت ساری لوگ جو ہیں وہ اتنی چیزوں کو جادو سہر عمل سے مکس کرتے ہیں بہت ساری جگہوں پر جادو سہر اور عمل کے اثرات بھی انسان کی زندگی میں مشکلات پیدا کرتے ہیں لیکن ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بہت سار ہمارے ہاں عامومی طور پر خاص طور پر سب کانٹینٹ میں جو ہے وہ سہر جادو بندش کو زیادہ اہمی سہر جادو جنات ان چیزوں کو اہمی زیادہ دی جاتی ہے ہر بکس یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کسی نے کوئی عمل کروا دی ہے میرے اوپر کوئی اثر ہو گیا ہے میرے اوپر کسی نے بندش کروا دی ہے میرے پر کوئی جادو ہو گیا ہے اور وہ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ میرے اوپر کوئی ستاروں کی گردش بھی چل رہی ہے یہی ایک ایسا مین پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے اکثر دکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سالہ سال سے اپنے جادو کے توڑ کروا رہے ہوتے ہیں اپنے بندش کا توڑ جادو کا توڑ کر آ رہے ہیں نوست کا توڑ نہیں کروا رہے ہیں ستاروں کی نوست کے مطلق وہ بلیب نہیں رکھتے نہ ہی وہ اس مطلق کوئی اس کا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں جیسے آپ ایک دیکھنے کے کسی بندے کو بخار ہے تو بخار کی کئی قسمیں ہیں اس میں ملیریا بھی ہوتا ہے اس میں ٹائفائٹ بھی ہو سکتا ہے اس میں ڈنگی بھی ہو سکتا ہے اس میں کئی قسم کے بخاروں کی قسمیں ہیں اور بہت ساری ایسی اقسام ہو سکتی جو ان کے ٹیس سے پتہ چلتی ہیں تو اگر ایک جو ٹائفائٹ کا پیشنٹ ہے وہ ملیریا کی دعائی کھانا شروع کر دے گا تو کافی دیر تک بھی لگا رہے گا تو اس کو وہ ٹائفائٹ کا جو جرسیم ہے وہ ختم نہیں ہوگا وہ سالہ سال جسم میں رہے گا اور وہ کبھی بھی اس کو ختم نہیں کر پائیں گے جب تک وہ ٹائفائٹ کی گولی نہیں کھائے گا تب تک اس کی میڈیسن یا اس کی ٹریٹمنٹ نہیں کرے گا تب تک وہ جرسیم ٹائفائٹ کا ختم نہیں ہوگا اسی طرح کیسے یہ نحوست سیارگان ایسی چیز ہے کہ یہ ستاروں کی نحوست ہے اس ستاروں کی نحوست کا چونکہ ٹریٹمنٹ نہیں کیا جاتا کوئی ریمیڈی نہیں کی جاتی اول تو ریمیڈی تو تب کی جائے گی جیسے وقت آپ اس کو احمد دیں گے چونکہ ہمارے عامومی طور پر ستاروں کی نحوست کو ویلیو ہی نہیں دی جاتی احمیت ہی نہیں دی جاتی جو لوگ ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ نہ ہی اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف کوشش کرتے ہیں اور اس وجہ سے وہ معاملات جو ہیں وہ دن بہ دن خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں تو اگر آپ بھی کسی بھی نحوست سیارگان کا شکار ہیں اس کی جو نشانیاں ہیں وہ یہی ہے کہ اگر آپ بسا درست سے کوئی کاروبار کر رہے ہیں اور باوجود کوشش کے جو ہے وہ آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہو پاری نکامی کی طرف گامزن ہے کاروبار میں نقصان در نقصان ہوتا جا رہا ہے کرزہ چڑھا ہے آپ باوجود کوشش کے جو ہے وہ ایفرٹس کے نکامی کا شکار ہے تمام ایسے لڑکے لڑکے جنگی شادی میں تخیر شادی کی تخیر جو ہے وہ تیس بتیس سال یا پینتیس سال سے اوپر چلی گئی ہے اور تمام طرح کوششوں کے باوجود اور تمام طرح کوالٹس کے باوجود شادی نہیں ہو پاری تو یہ بھی ستاروں کی نوست ہے اس میں منگل یوک کی نوست کا اثر ہو سکتا ہے جبکہ جو مالی طور پر معاملات اور مشکلات ہیں اس میں ستارہ زہر کی نوست کا اثر جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے تخیر ہو جاتی ہے روزگار کے مسائل جو ہے وہ نہیں چل پاتے جیسے تھی کیسے سفر کی اندر نکامی ہو رہی ہے تو مرکری ستارے کی نوست جو ہے وہ جو ہے پیدا ہو سکتی ہے سیارہ کمر جو ہے اگر نیگٹیف چل رہو تو امراض مقصوصہ ذہنی اصابی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جسمانی طور پر انسان کمزوری کا شکار ہوتا ہے مرکری کی نوست جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے جو ہے انسان کی جسمانی کمزوریاں پیدا کرتی ہے اس طریقے سے زمین جائداد کے مسائل اور جو ہے سہر جدو کے مسائل یہ بھی سیارہ شمس کی نوست کے باعث جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے پرموشن نہ ہونا یا ترقی نہ ہونا یہ سارے جو مسائل ہیں یہ بھی سیارہ شمس کی نئے سسرات کی میں سے پیدا ہوتے ہیں تو الگرز آپ کسی بھی قسم کی نوست کے شکار ہیں کسی بھی ستارے کی نوست کا شکار ہیں تو سیارہ زہرہ کی اگر نوست ہو تو محبت پیار عرب کے اندر جو ہے وہ کامی ناکامی ہو جاتی ہے دواجی گریلو سکھ نہیں حاصل ہوتا ہے میاں بیوی میں آپس میں کلیش پیدا ہو جاتا ہے لڑائی جگڑے شروع ہو جاتی ہیں دوری پیدا ہو جاتی ہے تو ان سب مسائل کے حل کے لیے یہ ایک خاص لوہ ہے جو مشترکہ طور پر ستاروں کی گردش کے خاتمے کے لیے ایک مکمل ریمیڈی کا طور پر کام کرتی ہے ایسے لوہ رد نوست سیارگان کہتے ہیں اس کا بنانے کا طریقہ کاری ہے کہ اس میں جو ہے وہ جو ایک آپ جستے پہلے ایک اگر آپ ویڈیو چیک کریں گے اس میں دعائے رد نوست سیارگان ہے جس میں جو وہ پڑھی گئی وہ اس میں آپ اس کو اگر ویڈ کرتے ہیں تو اس سے آپ کی جو نوست کے اثرات جائیں وہ ختم ہوتے ہیں وہ وہ آجڑی آپ ایک اور ویڈیو دی گئی اس کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فیضی نہیں ملن نوست سیارگان کے حوالے سے وہ ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس لیے سے یہ اس میں جو ہے یہ ایک یہ لوہ مبارکہ جو ہے یہ مربع چال میں تیار گی جاتی ہے شمس یا مشتری کی ساتھ میں پیر یا جمعہ یا اتوار کے روز جو ہے اس کو تیار کیا جاتا ہے میٹل کے پر اس کو کندہ کیا جائے گولڈن میٹل پر اور ہزار کر کے اور آپ رجالو ہے آپ کو خیار رکھتے ہیں وہ اس کو تیار کر لیں اس کا نقشیب جو ہے وہ حسبے لیل ہے اور نوے خانے میں اس کی جو ہے وہ قصر ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لوہ مبارکہ کو لوہ رد نو سطح سے آگا اس کو آپ جو ہے وہ چاروں طرف اس کا جو بارڈر ہے فیزنی میں نوہ سطح سے آرگان وہ آپ اس کا بارڈر دیں گے اور چاروں طرف جو ہے وہ جو اس میں جو ہے فرش کے جو اس سے مطلقہ جو موقعات ہیں جبرائیل اسرافیل میکائل اسرائیل ان کو لکھیں گے اور اس کے علاوہ یا حافظو یا حفیظو یا محافظو بھی اس کا بارڈر پہ آپ چاروں طرف جو ہے وہ اس میں مزید انٹر کریں گے لوہ مبارکہ کی جو دوسری سائیڈ ہے اس میں جو ہے وہ سات ستاروں کے جو تلسمات ہیں ساتوں ستاروں کے تلسمات اور خاتم وہ جو ہیں وہ اس میں کندہ کیے جائیں گے دوسری سائیڈ پہ اور وہ یہ لوہ جو ہے مکمل ہو جائے گی تو لوگ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ آپ کو ایک سکرین پہ ایک ویو جو ہے آپ کی صورت کیلئے دیا گیا ہے آپ ہمارا اس کی جو مزید ویو جو ہے ہماری کمیونٹی جو ہے وہ یوٹیوب کی ویوٹی اس کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو کے اندر بھی آپ کو اس میں آپ کو بھی دیا جا رہا ہے اور اس کے نیچے پاس میں دو شیف ہوتا ہے اس میں جو اگر آپ وظیفہ کرتے ہیں اس کے مطلقہ اور ساتھ ہی جو ہے وہ یہ لوہ مبارکہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس لوہ مبارکہ کے حوالے سے جو ہے اس کی جو فوائد و خواس ہیں وہ بے شمار ہیں اور وہ آپ کو جس طریقے سے میں نے پہلے بتائے ہیں اور اس سے مطلقہ جو ایک دعا ہے یا ورد ہیں وہ بھی آپ کو بتائے ہیں کہ وہ روزانہ جو ہے وہ اگر آپ نو دفعہ یہ ورد کرنا معمول بنا لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ستاروں کی نحوصہ سے آپ اپنے آپ کو مفوض رکھیں گے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ستاروں کی نحوصہ دور کرنے کی تے دعا ہے یہ بھی آپ اس میں جو ہے وہ روزانہ اگر آپ نو دفعہ اس کا ورد کر لیں اور اول آخر ساتھ ساتھ دفعہ دور شیف کے ساتھ تو یہ ایک مکمل ریمیڈی کا کام کرتی ہے اور ساتھ یہ لوہ مبارکہ جو ہے لوہ رد نحوصہ سے آرگان یہ بنوا کے اپنے پاس رکھیں تو انشاءاللہ سالہ سال پرانی کو دس سال پرانی نحوصہ بھی ہے پندرہ سال پرانی نحوصہ بھی ہے سات سال پرانی نحوصہ بھی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے چند دنوں میں ہی نحوصہ جائے وہ ختم ہو جائے گی آپ کو زندگی میں سانی شروع ہو جائے گی جو ناکامی ہے وہ کمیابی میں بدل جائے گی اور آپ کو خوشحالی حاصل ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی قسم کا کوئی ذائچہ استخارہ بنوانا چاہتے ہیں یا آپ اپنا کوئی لکی سٹون جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نمز پر رابطہ کر سکتے ہیں اپنا نام والدہ کا نام تاریخ اپدائش دے کے اور اپنا ایک سوال جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں ورس اپ کر دیں تو آپ کو ایک سوال کا جو حفیلی دے دیا جائے گا اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی کوئی لوہ تیار کروانا چاہتے ہیں لوہ مشتری لوہ شمس لوہ تارت لوہ کمر لوہ زہل لوہ زہرہ یا ساس طالوں کی لو لوہ ردہ نحوصتے سے آرگام کوئی بھی لوہ تیار کروانا چاہتے ہیں جگہ آپ آپ یہ کسی بھی قسم کا مسئلہ حل کروانا چاہتے ہیں تو آپ جو ہیں وہ ہمارے نمبر دیئے گئے ہیں اس پر رابطہ کر سکتے ہیں وٹس اپ نمبر سکرین پر دیئے گئے ہیں آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ سب سے گزاری شکر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز اور اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ